موسیقی کیا ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی ہرطال گیر ذمہ داری قدم ہے؟ یہ سوال آج رہا اور چھانسٹھ فیسدی لوگوں نے مانا کہ گیر ذمہ داری والا قدم ہے ایسے حالات میں صدار کی بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ایلکا جی میں آپ کا رکھ کرتے ہویا جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار اب آگے کیا قدم اٹھانے والی ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کو آپ نے نیلمبیت کر دیا ایسے حالات میں ہم بیوستہ کو سسپنڈ سمجھے کچھ دنوں کے لیے کچھ دنوں تک لوگ بیمار لوگ سرکاری اسپتالوں کو رکھ نہ کریں نہیں بلکل بھی نہیں سرکار پوری جمعیداری سے کام کر رہی ہے ویکل پہ بیوستہ سرکار کر رہی ہے اور جو یہ سٹرائک کی بات کر رہے ہیں ایسے مس کا ایک ٹائم بہت اچھا سٹینڈر تھا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سٹینڈر کو مینٹین کریں آپ نے 63 سال راج کیا آپ نے کچھ نہیں کیا اور ایک منٹ آپ سننے سننے تو سننے کا ماتھا رکھئے ہیں میں سننے کا ماتھا رکھئے ہیں میں وہ ہی کہہ رہے ہوں کہ ہم بیوستہ کو سدھاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لئے ہم نے نیجی ہاؤسپیٹلز اور جہاں سے بھی بیوستہ ہو سکتی کہ عام جنتہ پریشان نہیں ہو کیونکہ یہ جو حرطال ہے آپ کو لگتا ہے ویکلپک بیوستہ آپ کر پائیں گے ہم پورا پریاد کر رہے ہیں ویکلپک بیوستہ کرنے کی سرکار کا دعوی ہے ویکلپک بیوستہ ہوگی اور چکہ سرکار میں عام آدمی کو پریشان نہیں ہوگی چار ہزار ڈاکٹرز نے جب اس ٹی پر دے دیئے تو کیا ویکلپک بیوستہ کریں گے کہاں سے کریں گے بارہ سو ڈاکٹرز پرتیئر جو بھڑتی ہوتے ہیں وہ پانچ سال بار ڈاکٹرز بنی ہے چار ہزار کا ویکلپ کہاں سے لائیں گے یہ صرف ایک منٹ یہ صرف باتیں جو ہے نا صرف جنتہ کی آگ میں دو جوپنے والی ہے خود اندر ہو جا جی کہہ رہے تھے کیا استیتی ہے اب ایک منٹ دوکر صاحب جب چکت صاحب منتری ایک ریزیڈنٹ کو فون کر کے دھمکا دے کی میرے چورو سے آنے والے کا ٹیٹ کرنا تو اس چکت صاحب منتری کے تو دہتکتہ پر پرشن چین لگتا ہے کیا رونگ سارے سمجھائے بدرو میں چلیے چلیے میں دکٹر آکاش مددہ آپ ہے سنٹر آج ہے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں آلکا جی آرچنا جی آلکا جی آرچنا جی پریز کہ یہ وہ شکشک لوگ ہیں جو اپنے کریئر کو لے دیجئے یہ منتری نہیں جو پاس آلکا جی آرچنا جی پریز یہ دکٹر آکاش سرکار کے اور سے پورا آرڈر نکلا تھا پرنسپل دائیپور میڈیکل کالیج کو آرڈر نکالنا پڑا سرکار کے دباو میں کساب بدھائک کے شیطر سے جو بھی مری جائے اس کو پرمکتہ دیکھا جائے اس کو تو میڈیا نے ویروت کیا کساب آپ مریج میں بہتباؤں نہیں کر سکتے ہو کہ یہ چورو کا اور یہ بات بلکل کہیں نہ کہیں سہی ہے کہ بدھائکو دکٹر آکاش پھر مدے سے ڈائیوٹ ہو رہے ہیں میں آپ کے مدے پر آنا چاہتا ہوں اس بیوستہ کو کیسے صداعنے کی بات کرنا چاہتے ہیں آج میں اس ٹرائٹ کے مدے پر آشونی جی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈائیوٹ ہو رہے ہیں آج ان کا راج رتی کرنٹ کریں ان پر دباو بناتے ہو آج کوئی پروبلم نہیں ہے آج سراجی چار دن پاس دن چھائی نہیں ہے پہش چل جائے گی ریوٹ آہ آلکا جی بھئی آہ بلکل نہیں ہے جب سمجھانا ہے ان مریجوں کی آپ کو چنتا ہوتی آپ کو سمجھانا ہے ہم سمجھانا ہے ہم ستم میں سباری جانتا ہے ہم ستم میں سباری جانتا ہے دکٹر اکاش کیسے ویوستہ بنائیں لے کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں مریج پریشان ہے ویقلپی کی ویوستہ نہیں ہے پہلی بات سرکار کا کارٹو ہے دوسری بات دکٹر کی زمدہ نہیں ہے ایک منٹ پہل پہ ویوستہ کی جربت پڑھنی ہی نہیں چاہیے سرکار کے باتی اٹھنا پیک اپ ہونا چاہیے مصنی نامس اکرڈن اتنی سرکلٹی ہونی چاہیے کہ کسی کو لانونی پڑے مصنی باتیاں مصنی بات شدشانی جزاہ دیکھم بات شدشانی جنسی صعیر مصنی دلکٹر کبال ٹاک شاہد اکاش کا اعراب ہے انسکل ڈاکٹرز کو لے جائے گی ساکارت کا لگتا ہے اسا نہیں ہو سکتی مریجوں کا لکھا ہے بہتے ہیں چودہ سوچے بڑھائیں ہیں انکی کیا حصتی ہے یہاں پہلی جائے ہیں کہاں شاید کریں آپ کو پتا لگ جائے ہیں میرے گیرز کوئی نہیں چاہتا کہ ساتھ اکر بہر سے بہتے ہیں اگر آپ کو اپنی پڑھائی پوری کر چکے اور اس کے بعد ہے یہ بھی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں آج یہ جو ڈاکٹرز لگائیں گے وہ بھی ان کے سینئرز کے انڈر میں ہی کام کر کے کچھ خات کچھ حد تک سمیں نکال سکتے ہیں پرانتو یہ کوئی چارہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ سسٹم کہیں نہ کہیں جنتہ کو ایک طریقے سے پریشان کرنے والا ہے یہ ڈاکٹرز پورے نہیں آئیں گے ڈاکٹرز کی کمیں آلریڈی ہے ڈاکٹرز سنجیو ڈاکٹرز سنجیو ڈاکٹرز سنجیو ڈاکٹرز سنجیو اب آپ کا رہ کرنا چاہتا ہے ایسے میں سرکار کو ایک ادم بڑھنا چاہیے اور ایک ادم fours ڈاکٹرز کو بڑھنا چاہیے بریشتی ڈوکٹر ڈیوٹی پر نہیں تھے تو یہ بریشتی ڈوکٹر جن کو ہم لیشتشن پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر کہتے ہیں جب یہ لوگ ڈیوٹی پر نہیں ہوتے ہیں یہ ڈیوٹی پر کیوں نہیں ہوتے ہیں یہ گھر پر راکھو ایک ایک دو دو بہت تک خیز لے کے کام کرتے ہیں یہ آلک مددہ ہو جائے گا ہے یہ ریزن ڈوکٹر پر سارا پروار میرے خیال سے ڈوکٹر آکاش میں یہ مددہ نہیں ہوا لامر سامنے یہ کوئی نہیں سمجھتے ہیں یہ دیوال اتنا ماننا چاہوں گا یہ آپ بیوستہ ستا ہے یہ کلپی بیوستہ کبھی بھی سمجھدار نہیں ہوتا ہے فلیس میرے گا سترائی کا مددہ بتا رہا ہوں میں آلاربوت سندشنہ ستا ہے سترائی کا سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں وہ لیکچر ریڈر پروفیسر اچھی طرح سمجھتا ہے اچھی طرح سمجھتا ہے اس نے مریض کو کس طرح ٹھیک کیا اس نے مریض کے ساتھ کس طرح کا بیوار کیا اس نے مریض کو کون سی دوا دی یہ تین سال جب ریڈرین ڈوکٹر باہر میں کام کرتا ہے تو وہ اس کا انٹرگر کیا سرکار کو ہرٹال ختم کروانے کے پریاس کرنے چاہیے بلکل سرکار کو سمجھتا ہوا سمجھتا ہوا سمجھتا کرنا چاہیے ان کی سمجھتا کا ندان کرنا چاہیے نہ کہ پرنسپل سیکریٹری کو بھڑکا کر کے ایسا بیان دینا چاہیے جو پرستیتیوں کو حلکہ جی کیا آپ کے جو بھی انتظامات ہیں ان کے بھروسے راجستان کو اس بات کے لیے آشوست کیا جا سکتا ہے کہ ایک سرکاری اسپطال پہنچے تو علاج ٹھیک ملے گا بلکل سرکاری اسپطال پہنچ کر علاج پروپر ہوگا یہ سمجھتا ہوا سرکار اور ہماری سرکار آج بھی جیسا کہ ہلپ مینسٹر نے بولا سرکار بات کرنے کو تیار ہے لیکن ایک ایسے مددے پر سٹرائک پر جانا جس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور عام جنتہ کے لیے مریجوں کے پرتیبے چلی میں امید کروں گا کہ تصویر میں کہیں بہتری والا رکھ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ڈیبیٹ میں فیلال اتنا ہی سبھی کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے آپ سے یہی امید چاہیں گے کہ آنے والا کل سبھی کے لیے اور ریزڈنٹ سٹرائک میں اسپتالوں کے لیے آج سے بہتر ثابت ہو چلتے چلتے نرگس کو یاد کریں گے آج ان کا جنہ دن ہے انہی کے فیلال سے ایک گیر اسی ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نوزکا